بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دگا کر جائیں آپ کے خلاف ہو جائیں تب بھی اگر آپ سبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا اندیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ کے کھوز لیے جائیں گے دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکرہت اور دوسری دعا ہمیشہ باندھتے رہیں محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منابتین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جکا کر ہی حاصل کرتا ہے جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے ہی نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے اپنی حد میں رہنا سیکھو حد میں رہنا اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے پانی حد سے بڑھ جائے تو توفان بن جاتا ہے اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانسکتے کھالی ہاتھ پھلا دیا کرو اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو اور ہمارا رب ہموشیوں کو بھی جانتا ہے اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو کھالی ہاتھوں میں اپنی کرکیاں سمیٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار اسے سمیٹھتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا رات کی فموشی کے آنسو زدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں اور اللہ اس لادنے کی بات کبھی رد نہیں کرتا جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا ستھا دے گا خدا اور موت کو یاد رکھو اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی کو بھول جاؤ کسی کو زلیل کرنے سے پہلے خود زلیل ہونے کے لیے تیار رہے کیونکہ اللہ کا طرح صرف انصاف تو ہوتا ہے جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلقیوں کی وجہ سے خود تلق نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں یقین جانئے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے موسیقی